نمسکار and welcome to my youtube channel English for all this is منیس رائے آج پرستوت ہے grammar practice series کی یا دوسری ویڈیو جی grammar practice series کی یا دوسری ویڈیو ہے یہ ویڈیو انگریزی کے ان تمام بندھوں کے لیے ہے ان تمام بھی دیارتھیوں کے لیے ہے جو اپنی انگریزی کے گیان کے استر کو بڑھانا چاہتے ہیں جی اپنے گیان کے استر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آگامی دسویں اور باروہویں کی پرکشاؤں کو دھیان میں رکھ کر کے بھی اس ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے اتا جو بھی بندھوں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے نمیدن ہے کہ ویڈیو کے ان تک جائیں اور کل پچیس پرست نمیلیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے میں آپ کو پندر سے اٹھارا منٹ لگیں گے تو پندر سے اٹھارا منٹ آپ ہمیں دیجئے ویڈیو کے ان تک چلئے اور جو پچیس پرست اس میں دیئے گا ہے آپ ان کو سویم حل بھی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں کتنا صحیح اور کتنا غلط کر رہے ہو تو ایک بار میں پوری ویڈیو آپ کو دکھا دے رہا ہوں سارے کویسٹن دکھا دے رہا ہوں آپ پہلے سویم حل کریں اس کے بعد جب میں سمجھاؤں گا تب آپ میرے آنسور سے اپنے آنسور کو میچ کرائیں گے تب پتا چلے گا کہ آپ نے کتنا صحیح کیا اور کتنا غلط کیا تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلے سارے پرسنوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ ایک سکرین سوٹ لے کر کے جرور حل کریں گے اور حل کر کے آنسور ہمیں بھیجئے گا میں پھر دیکھوں گا کہ آپ نے کتنا صحیح کیا اور کتنا غلط کیا دھیان سے دیکھیں بچوں question number 17 question number 18 19 20 21 22 23 24 اور یہ 25 جی اب آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں question number 1 سے بچوں question number 1 جو ہے یہ question tag کا ماملہ ہے دھیان سے پڑھئے گا I am an honest leader ایک نیتا جی کہتے ہیں کہ میں ایماندار نیتا ہوں جی وہ آپ سے confirmation چاہتے ہیں وہ آپ سے پوشٹی چاہتے ہیں کہ میں ایماندار نیتا ہوں اس میں آپ کو question tag لگانا ہے بچوں تو question tag کے سمجھ میں نیم یہ ہوتا ہے کہ given sentence اگر positive ہے تو question tag negative ہوتا ہے اور given sentence یعنی نیگیٹیو ہو تو question tag positive ہوتا ہے تو چونکہ یہ جو sentence دیا ہوا یا positive ہے اس لئے آپ کا question tag negative ہوگا تو نیگیٹیو ہوگا تو پھر یہ ہوگا نہیں بچوں اور یہ بھی نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پہ ایماندار اور آراندار ہونا چاہیے یہاں پہ ایماندار لیکن ایماندار انگریجی میں لکھا نہیں جاتا اس لئے آپ یہاں پہ کریں گے آراندار کیا کریں گے بچوں آراندار کیا ہوگا بچوں آراندار آئی میں ایماندار نیتا ہوں نا تو یہ positive ہے تو question tag negative ہو گیا تو ایمنٹ ہوتا نہیں ہے ایمنٹ کے بدلے آراند ہوتا ہے آتا ایک کاسی ہوگا نمبر دو کہتا ہے بچوں nothing is permanent کچھ بھی اسثائی نہیں ہے یہاں بھی آپ کو question tag add کرنا ہے تو جب یہ positive ہوگا تو question tag negative ہوگا اور یہ negative ہوگا تو question tag positive ہوگا تو nothing کے آج آنے سے یا جو given sentence ہے یا negative ہے تو آپ کا question tag بچوں positive ہوگا جی تو دونوں negative کو ہٹا دیتے ہیں اب بچ گئے دو positive تو جب بھی بچوں subject کے روپ میں nothing ہونا تو question tag کا subject eat ہوتا ہے اس لیے دو کا a ہوگا nothing is permanent is it یعنی کچھ بھی اسثائی نہیں ہے نمبر تین دیکھئے choose the miss spelled word یہاں پہ چار سبد ملیں گے آپ کو ان میں سے تین کی spelling صحیح ہے ایک کی spelling غلط ہے وہ غلط والی پکڑنی ہے آپ کو یہ grammar ہے یہ example ہے یہ question ہے transition ہے گورت دیکھئے بچوں تو example بھی صحیح ہے translation بھی صحیح ہے question بھی صحیح ہے یہ grammar کی spelling میں غلطی ہوئی ہے یہاں پہ double m کے بعد a ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ e دیا ہوا ہے آتھا تین کا a صحیح ہوگا grammar نمبر چار کہتا ہے blood is red خون کیسا ہوتا ہے لال ہوتا ہے جی بچوں خون کیسا ہوتا ہے لال ہوتا ہے تو خون کیا ہے بچوں uncountable لاؤن ہے اور جب uncountable لاؤن سمان ارث میں ہو نا تو اس کے پہلے article کا پریوگ نہیں ہوتا cross cross ہوتا ہے اس لئے d ہو جائے گا کیا ہو جائے گا d جیسے پانی رنگ ہوتا ہے خون لال ہوتا ہے چاندی اجلی ہوتی ہے سونا مہنگا ہوتا ہے سب uncountable لاؤن ہے اور سب یہ شامان ارث میں ہے تو جب کبھی بھی uncountable لاؤن سامان ارث میں ہو لال سے آئی سے ہو بلو سے آئی سے ہو ان کا پریغ کریں گے تا پانچ کا بھی ہوگا نمبر سکس کہتا ہے bad news خالی اصطان faster یعنی بوری خبریں جو ہوتی ہیں بہت تیج گتی سے فیلتی ہیں جو بوری خبریں ہوتی ہیں بہت تیج گتی سے فیلتا فیلتا ہے تو یہ simple presentance کا معاملہ ہے تو simple presentance میں یا تو آپ بھی 1 کریں گے تو چکی subject کے حساب سے بھی 5 ہوتا ہے تو یہاں پہ subject کیا ہے bad news news ہوتے سی ہوگا bad news travels faster بوری خبر تیج گتی سے فیلتی یاد رکھئے کہ noun میں s لگتا ہے تو plural بنتا ہے لیکن verb میں s لگتا ہے تو singular بنتا ہے تو news s ہوتے ہوئے بھی singular ہے اس لئے اس کے ساتھ singular verb کا پر ہوگا bad news travels faster بوری خبر تیج گتی سے فیلتی ہے نمبر seven دیکھئے بچو model کا معاملہ ہے i work hard میں خوب پریسرم کرتا ہوں میں خوب محنت کرتا ہوں less i fail in exam جس سے میں پریقشہ میں fail نہ ہو جاؤ یعنی پریقشہ میں fail ہونے در سے میں خوب محنت کرتا ہوں بچو گانٹ باند دیجئے کہ جب بھی آپ کو واقع میں less دکھے گا لیسٹ ل ای ای سٹ تو آپ آنکھیں مود کر کے اس واقع کے خالی اس تھان میں model کے روپ میں should بھریں گے کب جب واقع میں less دکھے گا تب 7 بھی ہوگا نمبر 8 دیکھتے ہیں بچو کالی داس سیکسپیئر آف انڈیا کالی داس بھارت کے کیا ہیں سیکسپیئر ہیں تو بچو دیکھیں یہاں پہ noun of کیا ہو گیا preposition اور انڈیا کیا ہو گیا noun تو آپ جب بھی واقع میں noun plus preposition plus noun ملے کیا ملے noun plus preposition plus noun تو یہ پہلا noun count ہو uncount ہو singular یا proper ہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو دو کا پریو کرنا ہوتا ہے کالی داس is the sex pier of india number 9 دیکھئے بچو number 9 کہتا رانی rarely خالی ستان رانی ساید ہی بدیالے دیر سے آتی ہے مطلب رانی کبھی بھی بدیالے دیر سے نہیں آتی تو بچو تو یہ رانی کی عادت دکھانے والے واقعوں میں ہم simple presentance کا پریوگ کرتے ہیں تو رانی singular ہے تو ہماری کریا بھی singular ہوگی کم سوگا رانی rarely comes to a school late یعنی رانی ساید ہی بدیالے دیر سے آتی ہیں مطلب رانی کبھی بدیالے دیر سے نہیں آتی تو بچو اگر آپ usually ہو generally ہو rarely ہو seldom ہو تو سامانی simple presentance کا پریوگ کرتے ہیں تو رانی singular ہے اس لئے ہماری کریا بھی singular ہو جائے گی آتہ 9 کا A سائی ہوگا نمبر 10 ہے بچو one should do خالی duty sincerely یعنی آپ کو اپنی duty امانداری پوروہ کرنی چاہیے یہاں پہ ہمیں پوجیسی بھرنا ہے جی بچو یہاں پہ ہمیں پوجیسی بھرنا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جب بھی واقع کا subject one ہو تو پوجیسی کے روپ میں once آتا ہے یعنی آپ کو اپنی duty امانداری سے کرنی چاہیے نمبر گیارہ کہتا ہے بچو mathematics خالی اس تا نوٹ مائی فیبریٹ سبجیکٹ گنیت میرا پسندیدہ بھی سی نہیں بچو سچ میں کہوں گنیت مجھے بلکل نہیں آتا تو ہے کہ mathematics میرا پسندیدہ بھی سی نہیں ہے تو یہاں پہ چار option ہے where ہے m ہے بچو mathematics انت میں ایس ہے لیکن یہ ویسائے کا نام ہے اور ویسائے کے نام کے انت میں بھلے ہی ایس ہو جیسے economics ہوا physics ہوا civics ہوا ہے نا تو کسی ویسائے کے نام کے انت میں ایس ہو تو ایس ہونے پر بھی پولر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سنگلر ہوتا ہے تو کریا بھی سنگلر ہوگی اتھا گیارہ کا ڈ ہوگا is mathematics is not my favorite subject گنیت میرا پسندیدہ بھی شئیئے نہیں ہے بچو یہ گیارہ نمبر ساری یہ بارہ ہے بارہ کہتا ہے art of beautiful writing is called یعنی سندر لکھنے کی کلا کو نم میں سے کیا کہتے ہیں بچو کولیگرافی کہتے ہیں پولیگرافی کہتے ہیں پولیگیمی کہتے یا بائیوگرافی کہتے ہیں بتائیے بچو art of beautiful writing کو ایک سبد میں کیا کہیں گے بچو کولیگرافی کہتے ہیں کیا کہتے کولیگرافی یعنی خوبصورت لکھنے کی کلا کو ایک ورڈ میں کولیگرافی کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے سولیک نمبر تیرہ کہتا ہے بچو کیا آپ مجھے اسکول کا راستہ بتا سکتے ہیں تو اس پرکار کے واقعوں میں ہمیسا تو کا پریو کرتے ہیں تو جب ہی آئے تو نمبر چودہ دیکھئے بچو آپ کو بتانا ہے کہ دھرتی سوری کی پرکرمہ کرتی ہے یا کس کا ادھارن ہے سیمپل سینٹنس کا ہے کمپاؤنڈ سینٹنس کا ہے کمپلیکس کا یا کسی کا نہیں بتائیے بچو بتائیے یا کس کا اگزامپل ہے سیمپل سینٹنس کا کمپاؤنڈ کا یا کمپلیکس کا بچو جب واقع میں ایک سبجیکٹ ہو اور ایک فائنائٹ ورب ہو تب ہم اس کو سیمپل سینٹنس کہتے ہیں دیکھئے ایک سبجیکٹ ہو گیا اور موبز ایک فائنائٹ ورب ہو گیا آتا یا سیمپل سینٹنس ہے رکھئے گا کہ جب کسی بھی واقعے میں ایک سبجیکٹ ہو اور ایک فائنائٹ ورب ہو تو سیمپل سینٹنس کا ادارن ہوتا ہے تو بچو چودہ کا ا سہی ہوگا پندرہ کہتا ہے plural of belief is یعنی belief جو سبد ہے اس کا plural بتائیے کیا ہوتا ہے belief ہوتا ہے belief سویم ہوتا ہے beliefs ہوتا ہے beliefs تین بچے ہیں ان میں پرتیک کے پاس موبائل ہے بچے تین ہیں لیکن ان میں پرتیک کے پاس موبائل ہے تو بچوں یہاں پہ سبجیکٹ کے روپ میں ایچ آئے اس کے بعد پولرل ناؤن یا پرناؤن دیکھ گھبر آئیے نہیں یعنی واقعے سبجیکٹ کے روپ میں ایچ آئے آئے ہمیشہ سنگلر ہوگی اس لئے ہمیں ہاں ہیج بھریں گے ہیب نہیں ہوگا ہیب بھی نہیں ہوگا یعنی تین بچے ہیں ان میں سے پرتیک کے پاس ایک موبائل ہے نمبر سترہ کہتا ہے بچوں آپ کو بتانا ہے جو لبلی سندر پیارا یہ کیا ہے یہ ناؤن ہے پرناؤن ہے نیم سمجھ یہ نیم کہتا ہے کہ یدی ناؤن میں ہم ly جوڑتے ہیں جی یدی ناؤن میں ly جوڑتے ہیں تو وہ adjective بنتا ہے اور جب adjective میں ly جوڑتے ہیں تو وہ adjective بن گا گور کسی ہے گا noun میں ly جوڑیں گے تو adjective بنے گا adjective میں ly جوڑیں گے تو adverb بنے گا ٹھیک ہے بچوں تب سمجھ یہ چونکہ love جو ہوتا ہے noun ہوتا ہے تو noun میں ly جوڑا تو noun میں ly جوڑیں گے تو adjective بن جاتا ہے 17 کا d ہوگا the word lovely is an adjective گوھر کیجئے گا noun میں ly لگایا تو adjective بن adjective میں ly لگایا تو adverb بن love noun ہوتا ہے آپ نے ly جوڑ دیا تو adjective بن گیا 17 d ہوگا 18 کہتا late خالی to the cinema آؤ cinema چلے آؤ cinema چلے 4 option we us he اور see گوھر کیجئے گا بچھو late کے بعد جب بھی کوئی pronoun آتا ہے late کے بعد جب بھی کوئی pronoun آتا ہے تو objective case میں ہوتا ہے किस case میں ہوتا ہے objective case میں ہوتا ہے we nominative he he c b nominative لیکن us objective ہے آتا ہم یہاں پہ کیا بھریں us let's go to the cinema آؤ cinema چلے number 19 دیکھئے ہیج ہر دیئر یا its گوھر کیجئے بچوں بیبی کو neuter gender مانتے ہیں جی بیبی کو neuter gender مانتے ہیں اور neuter gender کے لیے possessive adjective کے روپ میں its آتا ہے کیا آتا ہے its اس لیے ہیج کلا بھی نہ کریں ہر بھول کر بھی نہ کریں بیبی کے ساتھ ہمیشہ positive adjective کے روپ میں its لائیں کیوں کیونکہ بیبی کو neuter gender مانتے ہیں اور neuter gender کے لیے subject its ہوتا ہے اس لیے 19 کا d ہوگا بچوں 20 کہتا ہے sugar sales چینی بکتی ہے کیسے بکتی ہے kilo کے حساب سے جی چینی کیسے بکتی ہے kilo کے حساب سے تو کے حساب سے کے لیے sense میں ہم a کا پروغ نہیں کرتے n کا نہیں کرتے دو کا کرتے ہیں sugar sales by the kilo چینی kilo کے حساب سے بکتی ہے ہے نا بچوں petrol sales by the liter petrol liter کے حساب سے بکتا ہے eggs sell by the dozen under درزن کے بھاو سے بکتی ہیں K بھاو کے sense میں دو کا پریوغ کرتے ہیں 21 چلی بچوں 21 کہتا بی بھاو is خالی اصطان better of the two teachers بی بھاو جو ہے دو سکھک میں اچھے ہیں بچوں گوھر کی جی گا یہ better comparative ڈگری ہے کون سی ڈگری ہے comparative ڈگری اور comparative ڈگری کے پہلے سامانے تا دو کا پریوغ نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی comparative degree کے بعد off the two آ جائے گوھر کی جیئے گا comparative degree کے پہلے article کا پریوغ نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی comparative degree کے بعد pretty looks as black as یعنی pretty اتنی ہی کالی دکھتی ہے جتنا ghost جتنا crow جتنا kookoo coil جتنا coal کوئل بتائیے بچوں کیا ہوگا pretty looks as black as ghost crow kookoo coal مطلب ہوت کی طرح کالی دکھتی ہے کوئل کی طرح کالی دکھتی ہے یا کوئلے کی طرح بچوں ایج black as coal ہوتا ہے بچوں as black as coal ہوتا ہے 22 کا d ہوگا pretty جو ہے کوئل کی طرح کالی دکھتی ہے number 23 بچوں twice کا معاملہ ہے you make beautiful toys آپ سندر کھلاؤ بناتے ہو make present ends کا واقع تو answer present میں جائے گا یہاں پہ toys are made beautiful یہ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے object کیا ہے beautiful toys تو object کو اپنے کیا بنا دیا subject بنا دیا تو active کے object کو passive کا subject بناتے ہیں پھر اس کے accordingly is am r لاتے ہیں تو r لاتے ہیں اور پھر kriya کا made کر دیا پھر buy ہو گیا اور object کو subject بنا دیا بناتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے سندر کھلونے آپ کی دورہ بنائے جاتے ہیں number 24 دیکھئے یہاں بچو صحی spelling بتانی ہے choose the correct word یہاں پہ تین words غلط ہیں ایک صحیح ہے بچو یہ c صحیح ہے accept مطلب ہوتا k c y کیا ہوتا سب سے مجدار پرسن 25 سب سے مجدار پرسن 25 ہے غور سے دیکھئے یہ کہہ choose the correct sentence صحیح واقع چننا ہے اس میں تین واقع غلط ہے ایک صحیح ہے غور کی جی he is her mother وہ اس کی ماں ہے تو he mother ہو سکتا ہے بچو نہیں غلط ہے یہ c is his brother وہ اس کی پتی ہے تو c husband ہو سکتا ہے نہیں یہ غلط ہے لیکن یہ دیکھئے he is her husband وہ اس کا پتی ہے تو he پوروس ہے اور her محلہ کا پتی ہے اتھا d صحیح وزائے گا یہاں پہ he is her husband جی بچو اس کو پڑھئیے گا مزا آئے گا 25 کا d ہوگا he is her husband یعنی وہ پوروس جو ہے اس اس تری کا پتی ہے تو یہ 25 وقت تھے آپ practice کریں ایک بار کریں دو بار کریں یہ 18 20 minute کی ویڈیو ہے شروع سے ان تک دیکھیں اور دیکھئے کہ آپ کی انگریجی کیسی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد نیشند دے آپ کی انگریجی میں صدھار ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی انگریجی میں صدھار کریں اور پریچھا میں بہتر کریں اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کو سواپت کرتے ہیں میرے ساتھ بولیں جائے ہند